صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین ایک باری فیر تیم استاد نے تھا کہ ہم تاڑی خدمت اچھ آزر نے ابھی میں موجود ہو جی تازہ دم ہو کے باکشاپ پہنچوں جی باکشاپ بولے تو وہاں جہاں ہم گاڑیاں کھال کھال کے رکھ دیکھیں گی باہی دی گریس آف اللہ علمائٹی ادھر ہی آپ کے بھائن ہیں جو چٹھا جی گار پیم پیشو تھا جہاں پورے کامرا آٹک کے مکینکو نے کہا جی آپ اس کو لے جائیں گی باہی دی گریس آف اللہ علمائٹی خود بزاتے خود ہی کیے جی پول کے در چٹھا جی بارکشاپ میں ایک جلولے کفن میں دفن ہیں ان کو اندفن کرتے ہیں وہ دن وہ ویلا وہ وقت آ چکا ہے جس کا مجھے بڑی بے سوری سے انتظار تھا جی کچھ چیز کا انتظار تھا آگے چل کے آپ کو پتہ چا جائے گا جی کچھ چیز کا انتظار تھا ابھی چلتے ہیں جی پروجیکٹ ریڈے کو لے کے آج سارے کام کھڑکا کھڑکو کے رکھ دیں گی جی پروجیکٹ ریڈے کے کوشش تو ہوگی جی پورے کھڑکا آگے رکھ دیں چلتے ہیں کتبہ آیاز اسٹا کے پاس جا کے ادولہ حصہ اور پشلہ حصہ کھلواتے ہیں جو چیزیں چینج ہیں اور یہ چینج کر آکے سیٹ میٹ کر آکے واپس لے جاتے ہیں اتنی دیر میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنا چٹا جی کو موسو جگر کریں اور جو چیزیں مجھیں نہیں ہیں اس کے لیے وہ اسٹال کریں کیونکہ فریش صبح 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 کال آئی جی مجھے آیا اسٹا جی جی تو آڈا اوت رہا ہے میں نے پہلے آلان کام آج میں نظر آگئے کہ میں آپ پرائش چکو پھر لے کے جاؤ تو میں آگئے تو انہوں پیمائی کرتا ہوں چلیں نکلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو آیا اسٹا تی دھرتی کے اوپر کتبہ آیا اسٹا تی ڈیڑے کی چیکنگ میکنگ میں لگ گئے ہیں جی مصروف ہو گئے ہیں جی چیک دیکھ اس کو بھی یہاں پھرائیں گے ہواں میں پہلا مسئلہ تو یہاں سے نظر آگئے سٹیرنگ بکشے میں آواز ہے جی اس گاڑی کے سٹیرنگ بکشے میں آواز ہے اور لیفٹ سائیڈ میں سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے جی موسیقی 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 برنگیاں لتاں تپلوس مقابلے پھلال ہماری گاڑی اس لائف سٹائل کی اوپر ہے تو آپ چاہتے ہیں اس کے علیمنٹ والی کے پاس اور گاڑی کے علیمنٹ کراتے ہیں برنگیاں لتاں تپلوس مقابلے والا جو صاحب ہے اس کو ہم سیدھا سیٹمیٹ کراتے ہیں جا کے اس کے بعد گاڑی کے اپلیٹ کی اوپر آنگے کتنا خرچہ ہوئے ابھی ہم وجود ہیں جی وارٹ شاپ میں اللہ شاہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیا جی کلٹس کے نئے ریمو کی انباکشنگ کرتے ہیں جی یہ ہمارے زہیب بھائی اپنی سوسکی کو تیار کرتے ہوئے جی چیک ٹیک بوچ جینوال آلت میں جینوال آلت میں صرف کی ہے زہیب بھائی کی ہمارے رنگ بڑا میں وہ لاک بہت ہے لیکن جینیل انڈیشن کے اندر ہے پروچیکٹ ریڈا یہ نہیں ریڈا یہ ریڈا سمجھ رہے ہیں آپ پروچیک ریڈے میں پڑھے ہیں جی ہمارے کلٹس کے ریم انڈر کو نکالتے ہیں اور اس کپڑے کی مدد سے ان کو اپنی اریجنال آلت میں لے گا پہلے گی چیک ٹیک کریں جینوال ریم جیڈہ جی کے لئے اپنی اریجنال آلت میں made in japan چیک ٹیک ٹیک ریمو کو باہر نکالتے ہیں ان کو آرہے ہاتھوں کے ساتھ نے کہا تھا کہ یہ گیا ہے اجان ٹھیک ہو جو آیا ہے اس کی احساس سترائی کرتے ہیں چیک دیکھ بھائی بھرپور میند کرتے ہوئی ہمارے دم ساتھ کر رہے ہیں چیک دیکھ پھٹ پڑی بھی ہاں جی سپائی اور یہ پھٹ پڑی کی ساتھ سترائی کرنے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں چٹا جی ہمارے آنکھوں کے سامنے ماشاء اللہ جی ان کا پشلا یہ ریم جی اتارتے ہیں ہم اس گاڑی کے ہینڈ میڈ ریم ہے جی یہ اتار گئے ہم خٹک کے خٹک باسد خٹک کی گاڑی میں وچ کرتے ہیں اور ان کی جگہ ہم اپنے جو جینین علائے ریم وہ انسٹال کرتے ہیں اور آئیے چلتے ہیں جی ٹائر چینج کرواتے ہیں لیسٹ گو ناظرین ابھی ہم پہنچ ہو گئے جی شیل کے پاؤں پہ جی اٹیاں چٹا جی کے ریم چینج کرانے کے لیے ماشاء اللہ گاڑیوں گرہ کرتے چلیں تو ابھی ٹنچر کھڑی ہیں گاڑیوں ان کا ریم شیم چینج کراتے ہیں چٹا جی کے ریم چینج کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی ان ریم کے اندر کیسی لوک ہوتی ہے ریم کو کلر کرنے کو زر پڑتی ہے کہ نہیں گاڑی کے دونوں بیک ویل جناب نکال دی ہیں وہ ریم پڑے ہیں جی آپ کے بھائی کلٹس کے یہ دو ٹیر کھل رہے ہیں اس کے بعد میں انسٹال کرتے ہیں ان کے اگلے دو ٹیر کو انسٹال کرنے کے بعد پورجیکٹ ریڈے کو آج ہینڈ آور کرتے ہیں اس کے اندر کو ٹھیک ہے اور اگر دیکھتے ہیں جی اندر خوش ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اس کے بھی فیلال جگاڑ لگا رہے ہیں جگاڑ کیا کام کر رہے ہیں جی اپنے دونوں ٹیر کھولیں اس کے بعد مجھے کمیٹ مباک سے بتائیں جی ان کو کیا رنگ کریں فرانٹ کیلپر مجھے چاہیے اور بیک ان کو میں نے رنگ کرنا ہے نا جی ڈرمز کو کون سا رنگ اچھا رہے گا چٹہ جی ٹیروں کی سیچوشن کی اوپر آئے تو ماشاءاللہ ریم چیک کریں جی پچھنے لگ چکے ہیں اگلے لگ رہے ہیں اور اندر جو ہے انشاءاللہ انکریب رنگ لگائیں گے جی اندر کمیٹ سیکشن میں بتائیں کون سا رنگ لگائیں جی اندر اس کے بعد یہ چیک کریں چیک جائے اگلے دونوں انشاءاللہ بھی چینج ہوتے ہیں جیک لگ رہے چینج ہوتے ہیں اس کے بعد سورت دیکھتے ہیں جی کیا سورت نکلتی ہے جی ناظرین چٹہ جی ہے باست خٹک کی گاڑی پہنچ چکی ہے جی اس کے ریم اتارتے ہیں چٹہ جی کے ریم اس میں اور ویلک اپ ہینڈ میڈ ویلک اپ فکس کرتے ہیں خٹک کے خٹک باست خٹک میں اور ان کو آگے دیتے ہیں جن سے ہم نے یہ ویل کا لیں ہیں ویل ان کو ہم دے کے خوش کریں گے مارچے میں لگے ہیں چیک دیکھ چیک دیکھ بوائز ریم چڑھا دی ہیں چٹہ جی کے ہم نے چٹہ جی میں علاہ ریم لگے ہیں ہینڈ میڈ ریم اس میں آگے ہیں خٹک کے خٹک باس کے خٹک کو روانہ کرتے ہیں باقی صاحب کتا مکا کے لی ہم بھی کر کو نکلتے ہیں سارے کام مکانے کے بات جی ابھی ہم ایک پارکی میں کھڑے ہوئے ہیں ایک ہی بہت بہت ہی پیارے بھائیں نے امیے کہا تھا کہ بھائی آپ نے جو یہ نوائٹ پینل لگایا ہے اس کی فٹنگ بتا دی جی میں یہ لگانے کے بعد ایک دو طور پچھتا بھی ہوں کہ میں نے اس پینل کو کیوں لگایا کیوں نہیں میں نے اس پینل کو اوپر فکس کیا ڈبا بنا کے جو ایک دو ویڈیوز میں دیکھا تھا لوگوں نے کیا ہوگا ہے ڈبا بنا کے اوپر فکس کیا ہو دائر لیکن اس اس حساب سے پینل ٹھیک ہے لیکن یہ جو پینل کا فریم ہے نا فریم یہ میں نے شاور سے مغوایا تھا پھر مجھے پڑا پڑا کاشکری تھا لیکن اس فریم میں میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں یہ چیک کریں گی زوم میں نے پورا کیا یہ کریکس دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ اس پینل میں کریکس آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں سے کریک آیا ہے پینل میں یہ کریکس دیکھیں یہ کریک آنا شروع ہو گئے اس پینل کے اندر اور اس کے بعد نیچے اگر میں دکھاتا چلوں آپ کو یہ چیک کریں ایسی کی ناپ کے پاس کریکس دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ میں نے نیچے شیٹ لگائی نیچے سے کریک ہوئا تھا تو سلور شیٹ لے کے میں نے یہ لگائی ہے شیٹ کا اندازہ ہو رہا ہوا یہاں سے میں آپ کو یہی مشہورہ دوں گا کہ آپ اس پینل کی اوپر LCD نافذ کریں اگر پینل آپ کو اچھی کوالٹی کا مر رہا ہے تو گوڑ ہے دوسرا جو یہ سیٹنگز نیچے ہوئی ہیں ایسی کی میں اس سے ابھی بھی متفق نہیں ہوں جس بندل نے اس کو نیچے کیا ہے کیوں کیونکہ میری ایک تو یہ دھرو جو ہے ایر کی یہ بھی تھوڑا پرابلم کر رہی ہے جہاں ہر طرف رہی ہے اگر میں اوپر کروں ٹانگوں میں کروں جائے گی لیکن اس کو نیچے کرنے کے بعد کمپنی نے وائرز یتنی لمبی نہیں دیں کہ ہم اس کو اوپر کو نیچے لے گئے ہیں اس کو ایسی کے سیٹنگز کو تو اس کی میں بھی موڈیفکیشن موڈیفکیشن اس بندے سے کروائے ہیں جو آر ریڈی اس کو جانتا ہو اس کام کو جانتا ہو میں نے اس بندے سے کروائی تھی جو نہیں جانتا لیکن بائی دیگریر صاحب اللہ علمائٹی میرے ساتھ یوسف استاد اشرف استاد انہوں نے مل کے سیٹنگ اس کی کی اور اس کی سیٹنگ دوران اس نے دو چیزیں دو سے تین چیزیں جو اندر اس کے وینٹس کنٹرول ہوتے ہیں جس ناپ کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ میرے پیچھے ڈھگی میں پڑھیں بھی ہیں وہ توڑ دیتی ہیں وہ آپ کو جینئین کہیں سے بھی نہیں ملتی کی کمپنی بھی آپ کو پروائیڈ نہیں کرتا ہاں سلطان کی خود چلے جائیں آپ جائے اس طرح جگہ پہ جائیں جہاں آپ کو وہ اسی لے ویلے بلو جائیں میں نے آن لائن سورس کی مجھے آن لائن ایک جو آن لائن ایک مجھے خالی اچھ پیس ہے نا وہ تین ہزار کا پڑھا تھا تین ہزار کا ایک پیس لیکن میں نے آن لائن مغوائی ہیں سلطان کی خود سے ریفرنس کی ضرور مغوائی ہیں تو مجھے چوبی سو کے پچی سو ڈیلیوی چارج کے ساتھ چار کے پانچ پیسوں کا سیٹ مجھے مل گئے وہ میں نے اسٹال کی ہیں اس کے بعد تار کا جگار لگا ہے سارا سیدھے سیدھے جگار لگا ہے اندر تار کا لیکن یہ کام ابھی سارا جگار کی اوپر ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس پینل کی اوپر نہ لگائیں الچی ڈی کو اور دوسرا جب آپ یہ پینل اسٹال کر دیں گے یہ والا فریم پینل کے ساتھ فریم تو آپ کا جو جنون پینل ہے اور یہ سیٹنگ اوپر ریوارس نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے اندر ایک ناب ایک لگیوی ہے لائن ہوتی ہے پلاسٹک کی وہ کٹ کے یہ پینل فکس ہوتا ہے اندر ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ پینل لگوا رہے ہیں سیٹنگ کے ساتھ تو آپ اگر کہتے ہیں کہ اس پینل کو اٹھا کے میں سیٹنگ اوپر کروں اور واپس اس پینل کو اگر بہند لگانا چاہوں تو وہ سیٹنگ اپ نہیں ہو سکتی اس کے اندر کیونکہ اس کے نیچے پیج لگے ہوتے ہیں اس کو پسانے کے لیے وہ اوپر ایک سٹرپس ہی ہوتی ہے اس کی ڈیش بورڈ کے ساتھ اس اس مٹریل کے ہوتی ہے وہ کٹ کے تب یہ انسٹال ہوتا ہے یہ پیشے جاتا ہے لیکن ابھی بھی یہ دیکھیں یہاں سے اٹھا ہوئے یہ اٹھا ہوئے یہاں سے پینل یہاں کو لگ رہا ہوگا لیکن آپ خیر میں نے لگوا لیا اس کو میں چھے شاڑ نہیں کر رہا ہے بھی تو دیکھتے ہیں کتنا سا چلتا ہے جنون تو میرے پاس پڑا ہوگا ہے پوچھے ایک آفر یہ بھی آئی ہے کہ آپ جنون دیں ہم جنون کو ہی کٹ کر کے اس میں آپ کو یہ فٹ کر کے دیں گے لیکن میں نے بھی تک اس بندے سے رابطہ نہیں کیا دیکھیں وہ کیا کرتا ہے لیکن توسی اس کا بیج آتھ نہیں پانا شدی چی گال لیں شدی چھال مار کے پہنچ جو لیں اس گول کے پاپ مرشا جنید کے پاس پورجیان کرنے لڑے کو لے کے جی سائے ساتھ سمائیں کرواتے ہوئے علی استاد لگے میں تیائے ملاقات کراتے ہیں جی علی استاد کے ساتھ بھائی جان گاڑی کتنی صافتی اندر سے گاڑی کتنی صافتی گاڑی صافتی ساری اندر سے بتا نہیں کتنے سالوں سے جلوائی کیا آہا آہا آچھا آچھا آہا 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 چیک کریں مرسد کہتے ہیں جی ایسا رنگ نکالیں گے گاڑی جنون دکھائی دے گی واہ جی واہ دیرتے ہیں جی سپائی کے بعد پتہ لگتا ہے جی چیک کریں گاڑی کی سیچویشن